ایشینٹ پینٹ کے بارے میں اس اسٹوک میں کل کے دن آلموشٹ فلیٹ کلوجنگ دیکھنے کو ملی آج اس کمپنی کے کوارٹر ون کے ریجلٹ آئے ہیں ریجلٹ کا ریاکسن کل اس کے شیئروں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے ریجلٹ کے اگر بات کریں جو بھی مارکٹ میں انوان تھے اس سے کمجور کمپنی نے نمبر ریپورٹ کیے ہیں یعنی جو بھی مارکٹ میں ایشٹیمیٹ دیکھنے کو مل رہے تھے کمپنی نے اس کے مطابق نمبر فلال تو ریلیج نہیں کیے ہیں ایشٹیمیٹ مس ہوئے ہیں جس کا ریاکسن اس کے شیئروں پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے پروفٹ پچیس پرسنٹ گھٹ کر آیا ہے گیارہ سو ستر کروڑ کے آس پاس ریوینیو میں بھی دو پرسنٹ تک کی گرابٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس بجے سے کل کے دن پینٹ انڈسٹری سے جڑے ہوئے شیئروں میں ہمیں کافی ریاکسن دیکھنے کو ملے گا تو یہ کمپنی بھی کل کے دن کافی فوکس میں رہنے بالی ہے سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کمپنی کا ایویڈا بیس پرسنٹ تک گھٹ کر آیا ہے ساتھ ہی مارجن کمپنی کے چار سو بیس بیسس پوائنٹ کے آدھار پر گھٹ کر آیا ہے مہی کمپنی کا جو ڈومیشٹک ڈیکوریٹیو ویجنس ہے اس کی وولیم گروت سات پسنٹ رہی ہے اور ریوینیو تین پسنٹ گھٹ کر آیا ہے تو سبھی پیرامیٹر کے حساب سے کر دیکھیں تو ایشن پینٹ کا کافی کمجور ہمیں پرفارمنس فلال دیکھنے کو ملا ہے تو کل کے دن ایشن پینٹ کے شیئر کے اوپر آپ چاہیں تو نجر رکھ سکتے ہیں دوسرا شٹوک ہے لٹی مائنٹرین آئی ٹی کمپنیوں کے کافی نتیجے آ چکے ہیں مہی دوستو ایشنیل ٹیک نے نمبر جاری کر دیا ٹی سی ایش نے جاری کر دیا دگج کمپنیوں کے نمبر کافی اچھے رہے لٹی مائنٹرین نے بھی آج کے دن اپنے نمبر جاری کیے ہیں اس کے نمبر اگر دیکھیں ٹھیک تھاک نمبر ہے لیکن جس طریقے سے ایشنیل ٹیک اور ٹی سی ایش نے نمبر ریپورٹ کیے تھے اس حساب کے نمبر دیکھنے کو نہیں ملے ہیں اگر دیکھا جائے دوستو کمپنی کا نیٹ پروفٹ کریب ڈیل پرسنٹ گھٹ کر آیا گیارہ سو پینتیس کروڑ ریوینیو پانچ پرسنٹ تک گروت دکھایا ہے تو اپرال کہنے کا مطلب ہے کہ کام چلاو نمبر ہمیں لٹی مائنٹری کے فلال دیکھنے کو ملے ہیں آلیڈی شٹوک پچھلے ایک مینے کے اندری دس پرسنٹ کی تیجی دکھایا ہے تو لٹی مائنٹری کے شیروں کے اوپر بھی کل کے دن کافی زیادہ بجار کی نجر رہنے والی ہیں لٹی فائننس اسی گروپ کا شٹوک ہے اس میں بھی ہمیں نیوز دیکھنے کو ملے رہی ہے اس کے بھی نتیجے دیکھنے کو ملے ہیں نمبر دیکھیں تو اس کے نمبر تھوڑا بہتر ہیں کمپنی کا پروفٹ 29% انکریج ہوا ہے 685 کروڑ کے آس پاس اس میں گروت دیکھنے کو ملے ہیں شاندار نمبر کمپنی ریپورٹ کے اسی کے ساتھ ساتھ ڈسورسمنٹ دیکھیں تو 21% گروہ ہوئے ہیں ایو ایم گروہ دیکھیں 13% کی گروہ ہے کمپنی کے نیٹ این پی بھی دوستو ہمیں فلیٹ دیکھنے کو ملے ہیں نیٹ انٹریسٹ مارجن کی بات کریں یہ ہمیں آٹھ پرسنٹ سے بڑھ کر ساوہ نو پرسنٹ تک دیکھنے کو ملے نیٹ انٹریسٹ انکم میں 23% کی گروہ ہے اوبرال کمپنی نے سبھی پیرامیٹر کے حساب سے اچھے نمبر دکھائے لیکن اگر این پی بھی اس کے گھڑ جاتے تو کافی شاندار نمبر دیکھنے کو مل سکتے تھے جی کی بات کریں گے جی انٹریٹینمنٹ انٹرپرائز 3% کی گرابٹ کے ساتھ بند ہوا ہے یہ کمپنی دو ہجار کروڑ پی کا فانڈریج کر رہی یا پھر دو سو انتالیس ملین ڈالر ہم بول سکتے ہیں اس کو بورڈ کی طرف سے منجوری مل چکی ہے تو یہ ایک خبر ہے اس کمپنی کے لیے جس کا ریاکسن اس کے شیئروں پر کل کے دن دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کے ساتھ ایریڈا کی بات کریں گے ایریڈا کو لے کر کافی لوگ کے کوششن آ رہے ہیں کہ کیوں گرابٹ ہوئی 6% کیوں ٹوٹا جبکہ ریجلٹ کافی اچھے تھے تو دوستو ایسٹرپ پچھلے ایک مہینے میں 50% سے زیادہ کی تیجی دکھایا تو تھوڑی بات پروفیٹ بھوکنگ ہونا لاجمی ہے بیچ میں ہم ایک ریپورٹ بھی دیکھنے ایریڈا کی طرف سے انہوں نے اس کمپنی میں سیل کی ریٹنگ دی ساتھ ہی 130 روپے پر شیئر کا اس کا ٹارگیٹ بھی دیا تھا اب اس میں ہمیں ایک اور اچھی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے کی ایریڈا کی طرف سے اپرووال مل چکا ہے 290 کروڑے کا یہ دوستو انویشٹمنٹ کرنے والے ہیں ایس جی بین کے ساتھ میں نیپال کے اندر ایک یہ پروجیکٹ پر کام کرنے والے ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک ایمپورٹنٹ خبر ایریڈا کے لیے دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی ایز جی بین کے لیے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے 900 میگا وارٹ کا یہ دوستو ہم لوگ کو ایک پروجیکٹ دیکھنے کو ملنے بالا ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ ہے یہ تو اس پر یہ کمپنی کام کریں گی تو یہ کافی ایمپورٹنٹ خبر ہے ایریڈا اسی بجے سے کل کے دن کافی زیادہ بجار کے ریڈار پر رہ سکتا ہے آپ بھی چاہیں تو اس کو وچ لیشٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں گلین مارک فارما فلیٹ کلوزن رہی ہے اس کمپنی کی اس میں ایک اچھی خبر آ رہی ہے کمپنی کو یو ایس ایپ ڈی اے کی طرف سے فائنل اپروپل مل چکا ہے ان کا ایک کیپسول تھا دوستو پندرے ایم جی اور پچیس ایم جی کا اس کو دوستو فلال منجوری مل چکی ہے اگر دیکھا جائے اس کیپسول کی اینوالی سیلز دیکھا جائے تو قریب 22 ملین ڈالر یو ایس مارکٹ میں اس کی سیلز دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بھی ایک اچھی خبر گلین مارک فارما کے لیے فلال سامنے آ رہی ہے ٹیکنو الیکٹرک انجنیرنگ کمپنی اس کے اوپر بھی چاہیں تو نجر رکھ سکتے ہیں کمپنی میں خبر دیکھنے کو مل رہی ہے کمپنی دوستو کیو آئی پی لانچ کی ہے کیو آئی پی کا اگر پرائس دیکھا جائے دوستو پندر ایسو چھے روپے پر شیئر اس کا فلور پرائس فلال رکھا گیا ہے ابھی اگر دیکھیں دوستو چود ایسو ستر روپے کے آس پاس شٹوک چل رہا ہے تو کرنٹ پرائس سے کیو آئی پی کا پرائس کافی زیادہ ہے تو مارکٹ اس کو پوجیٹیب بھی لے سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اڈانی گروپ کے شیئر بھی کل فوکس میں رہیں خاص طور پر اڈانی گرین انرجی اس کے اوپر نظر رکھیں کمپنی کا بیجنس کا ڈیٹا آیا ہے آپریشنل کیپسٹی اکتیس پرسنٹ گروہ ہوئی ہے ایر آن یر کے بیسس پر دس ہجان نو سو چوتیس میگا وارٹ سیل دیکھیں انرجی کی بائیس پرسنٹ گروہ ہوئی ہے ساتھ یا تین سو چھپن ملین یونٹ سولر پورٹ فولیو میں بھی پچیس پرسنٹ کی شاندار گروہ دیکھنے کو ملی ہے تو اوبرال اڈانی گرین انرجی نے کافی اچھا پرفورمنس دکھایا سکتے ہیں چھہ سو ستر ملین ڈالر تک کا دوستو اس میں مال بیچا جا سکتا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے اس کی بجے سے اڈانی بلمر اور اڈانی انٹرپرائز دونوں شیئر ہمیں کل کے دن فوکس میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو جب آپ چاہیں اس کمپنی کو اپنے فوکس میں بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اڈانی کے ایک جوائنٹ وینچر کے ساتھ میں انہوں نے دوستو ایک ایک ایکویجیشن کیا ہے کلاوڈ پلیٹ فرم کمپنی ہے کوریج ڈاٹ آئی او اس کو دوستو انہوں نے ایکوائر کیا تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے ساڑھے ستتر پرسنٹ کا حصہ اس میں خریدا ہے دو ہزار روپے پر شیئر کے آس پاس ہم لوگ کو ڈیل دیکھنے کو ملی ہے تو کافی شاندار نہیں ہو جائیں دوستو دو ہزار نہیں کہیں گے بیس ہزار روپے پر شیئر کے حساب سے یہ ڈیل ہوئی ہے معافی چاہوں گا گلتی سے بول دیا تھا تو اڈانی انٹرپائز بھی کل اس کی بجے سے کافی فوکس میں رہنے والا ہے کے پی آئی گرین انہریجی میں پانچ پسنٹ کی شاندار تیجی رہی کل ہے اٹھارے جولائی اور یہ کل دوستو ریکارڈ ڈیٹ ہے ایکس ڈیٹ ہے کس کی کمپنی نے جو اسپلیٹ کا اعلان کیا تھا دس ارپے کی فیش ویلو کو پانچ ارپے کی فیش ویلو میں مات رہے ہیں یعنی ایک شیئر دو ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا تو کل یہ اسٹوک ہمیں ایکس اسپلیٹ ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ کو دوستے ہیں ایک ہزار بیس ایک ہزار چالیس کے اسپس پرائز دیکھنے کو ملے تو آپ کو گھورانا نہیں ہے وہ کورپیٹ ایکشن کی بجے سے ہمیں یہ اسٹوک تھوڑا نیچے دیکھنے کو مل جائے گا ایک اور کمپنی ہے جی آرپی لیمیٹیڈ اس کمپنی نے بونس کا اعلان کیا تھا بونس کا جو ریشو تھا 3-1 کا ریشو تھا یعنی کہ ایک شیئر اگر آپ کے پاس ہے تو دوستو تین شیئر آپ کو بونس کے روپ میں ملنے بالے ہیں اس کمپنی کی طرف سے آج نیوج آئی ہے ستائیس جولائی انہوں نے دوستو اس کی ریکارڈ ڈیٹ تیہ کی گئی ہے حالانکہ ستائیس جولائی کو دوستو سیٹر ڈی ہے ریکارڈ ڈیٹ سے ایک دن پہلے کو ایک شیئر کہا جاتا ہے 26 جولائی یعنی فرائی ڈے تو دوستو جو بھی 25 جولائی تک اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں گے وہ بونس کے لیے الیجیبل رہنے والے ہیں حالانکہ یہ شٹو کافی چل چکا ہے 6 مینے میں دیکھ سکتے ہیں 160% کی تیجی ایک سال میں 270% پانچ سال میں 1415% کی تیجی میکزیمم میں کمپنی نے 73000% تک کا پروفٹ کما کر دیا ہے تو یہ سبھی شیئر کل کے دن کافی زیادہ بجار کے فوکس میں رہنے والے ہیں ان کے علاوہ کل کئی ساری کمپنی کے ریجلٹ بھی دیکھنے کم لیں گے 18 جولائی کو تو ان کے اوپر بھی آپ لوگ کو نظر رکھنی ہیں جن میں کچھ ایمپورٹنٹ کمپنیوں کے بھی دوستو ہم نام پڑھنے والے ہیں سی اٹ لیمیٹیڈ کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں وہیں سینٹرل بینک آف انڈیا چوئس انٹرنیشنل کے بھی نتیجے کل دیکھنے کم لیں گے ڈالمیا بھارت کے نتیجے بھی کل آئیں گے ہیولز انڈیا اس کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں انڈین بینک انفوسس کے نتیجے بھی کل کے دن دیکھنے کو مل جائیں گے لٹ ٹی ایس میش ٹیک کے نتیجے بھی کل کے دن آئیں گے نیوجن سوفٹ ویئر کے بھی نتیجے پرسسٹینٹ سسٹم پولی کیب انڈیا پریمیر ایکسپلوسیب اس کمپنی کے نتیجے بھی دوستو ہم لوگ کو کل کے دن دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کے اوپر بھی نظر رکھ سکتے ہیں ساغر سیمنٹ شاپر اسٹوپ ساؤت وینک مہین ٹینلا پلیٹ فارم ٹاٹا کمپنیکیسن اور ٹاٹا ٹیکنالوجی جیسی کمپنیوں کے نتیجے کل کے دن ہی دیکھنے کو مل جائیں گے تو جرور آپ چاہیں تو ان کے اوپر بھی فلال نظر رکھ سکتے ہیں ان کے علاوہ کچھ کمپنیوں کے اوپر اسم کی طرف سے بھی ایکشن ہوا جن میں سے آپ کچھ کمپنیوں کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں جیسے آلٹمیس میڈیکیئر کی نارڈ فائننسل سربیس مکہ پروٹین اس کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اس بی ای سی سی سسٹم اس کے اوپر فوکس رکھ سکتے ہیں شورٹ ٹم کے اسم سے بارش رو بار نکلیں جن میں سے آپ لوگ کو خاص طور پر ٹرائڈنٹ لائف لائن کے اوپر نظر رکھنی ہیں بسندرہ رسائن کے اوپر نظر رکھنی ہیں ریمیڈیم لائف کیر کے اوپر نظر رکھنی ہیں ان کے اوپر آپ چاہیں تو فوکس رکھ سکتے ہیں ٹریجنگ کورپریشن کے اوپر بھی نظر رکھ سکتے ہیں لانگ ٹم کے اسم کی اگر بات کریں اس میں نیکسس سرجیکل اینڈ میڈیکیئر مارول سٹی وہیں SP Capital Financing ان کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں Simplex Infrastructure کے اوپر بھی چاہیں تو آپ فوکس رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ویڈیو کیبل ایجوکیشنل پرپرچ کے لیے بنایا گیا اس چیز کا آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو آشا کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کے پاس ان میں سے کونسا اشراک ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں